سلمان خان کب گنج پن کا شکار ہو گئے تھے گوویندہ نے سب بے نکاب کر دیا بولی وڈ انڈسٹری پر راج کرنے والے سپر اسٹار سلمان خان کو تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سلمان خان گنج پن کا شکار ہو گئے تھے پھر کسی نے انہیں مشورہ دیا تو پھر انہوں نے ہیئر ٹرانسپرنٹ کروا لیا گوویندہ نے بتایا کہ فلم پارٹر کی شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے میں نے سلمان خان سے کہا کہ مجھے فلم میں میرا کردار کو جالگ محسوس ہو رہا ہے سلمان نے مجھے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جس کے ساتھ کام کرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں تو پہلے مجھے یہ سمجھائے کہ میں ایسا کیا کروں کہ فلم میں آپ مجھے نہیں کھا بائیں گوویندہ نے بتایا کہ میں نے سلمان خان کو کہا اس وقت میں ہیرو نہیں لگتا میرا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے لیکن آپ خوبصورت ہیں بس تھوڑا سا آپ کا ہیر سٹائل اور پرسنیلٹی تبدیل ہو جائے تو مزید اچھا دکھیں گے آپ کی پرسنیلٹی مجھے دھرمندر جیسی لگتی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ سلمان خان دوسرے ہی دن بیرون ملک چلے گئے جس پر مجھے ڈائریکٹر نے فون کر کے ڈانٹ دیا اور کہا یہ تنہیں کیا کر دیا سلمان خان تو باڈی پرسنیلٹی کے چکر میں چلا گیا کہتا ہے دو مہینے تک تو شوٹنگ نہیں ہوگی تم نے تو فلم بن کروا دی میں نے ڈائریکٹر کو بولا کہ سلمان خان خوبصورت لگے گا تو ہمارے لئے بھی اچھا رہے گا کم سے کم وہ ہیرو تو لگے گا ڈائریکٹر نے کہا کہ تم لکھ کر دو کہ سلمان خان کے بال آ جائیں گے میں نے کہا میں کیسے لکھ کر دوں کہ اس کے بال آ جائیں گے انہوں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا کہ بہرحال تین مہینے کے بعد ڈائریکٹر نے دوبارہ فون کیا اور پھر اچانک میری تعریف کرنا شروع کر دی ڈائریکٹر نے کہا کہ یار سلمان خان کیا لگ رہا ہے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا ہے گویندہ نے ہستے ہوئے بتایا کہ سلمان کے واپس آنے کے بعد انہوں نے فلم کی شوٹنگ بھی شروع کر دی تھی اور مجھے بتایا بھی نہیں بہرحال جب فلم پارڈنر کا پرومو آیا تو کسی نے بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا اس وقت بھی سلمان خان نے پیغام بھیجا کہ آپ بہت ہی زبردست لگ رہے ہو اب تک کے لئے اتنا ہی وزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے